ایم اے اسلامی کے اسٹیڈیز پہلے سیمسٹر کے اسلام اور جدید مسائل کے پیپر میں پہلا عنوان ہمارا آج کی اس کلاس کا اسلامی کے اسٹیڈیز اور فہم قرآن ہے قرآن کو سمجھ کے ہم اسلامی کے اسٹیڈیز میں بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں تو گویا پہلا موضوع ہمارا اس کلاس کا قرآن فہمی کی اہمیت یا فہم قرآن کی اہمیت ہے یہ ایک تصویر جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ایک ایٹم کی ہے اور یہ یقینا ہائپوذہٹیکل تصویر ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہ بیچ میں اس کے ایک مرکزہ ہے جس کو نیوکلی اسم کہتے ہیں اور اس میں نیوٹرونس اور پروٹونس ہیں اور اس کے چاروں طرف یہ الیکٹرونس ہیں جو اپنے شیلز میں اپنے حالوں میں گھونتے ہیں یہ ایٹم ہر مادے کا بنیادی یونٹ ہے چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو یا مردہ ہو یعنی ہمارا جسم بھی بنیادی طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ سیل سے بنتا ہے لیکن سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے سیل کے جو کمپوننٹس سے اجزاء ہیں وہ ان کی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں تو ہر مادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم سے مل کے بنا ہے اس مادے کی شکل کچھ بھی ہو اس کی حیت کچھ بھی ہو لیکن وہ ایٹم سے بنا ہے یہ ایٹم اتنا خفیف ہے کہ اس کو آج کی جدی سائنس کے باوجود ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے اس کی جو شکلیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم جیسی ہے کہ آپ یہاں ایک آرٹسٹک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ مختلف اور تکنیکوں سے حاصل کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ بات ہم جانتے ہیں جو مصدقہ ہے کہ اس کا جو سینڈر ہے جس کو مرکزہ یا نیوکلیس کہتے ہیں اس میں نیوٹرونس اور پروٹرونس ہوتے ہیں پروٹرونس ایسے ذرات ہیں جن پہ مذبت چارج پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرونس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا الیکٹرونس جو ہیں یہ منفی چارج رکھتے ہیں نیگیٹیو چارج رکھتے ہیں اور یہ مصدقل نیوکلیس کے گرد ایک مخصوص حالے میں اپنے آربٹ میں یا شیل میں گھومتے رہتے ہیں اب ہر الیکٹرون اپنے شیل میں رہے گا کبھی بھی اس سے دوسرے میں نہیں جا سکتا کیونکہ اس چھوٹے سے ایٹم کو جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کو باندھنے والے بھی کچھ قوانی ہیں جن کو ہم ایٹومک لاؤس کہتے ہیں اور جو لوگ اس مضمون کو پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایٹومک لاؤس کیا ہوتے ہیں اور وہ ایٹومک لاؤس جو ہیں وہ ایٹم کو بالکل باندھ کے رکھتے ہیں کسی ایٹم یا اس کے کسی بھی زیلی ذرے یا سب پارٹیکل کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس پوزیشن کو چینج کر سکے مثلا طور پر اگر ایک شیل میں دو الیکٹرونز ہیں تو یہ الیکٹرون جو ہیں یہ نیوکلیس کے چاروں طرف بھی گھومتے ہیں اور اپنی جگہ بھی گھومتے ہیں تو دونوں کی جو اسپن کہلاتی ہے وہ ہمیشہ مخالف ہوگی کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سیمت میں ہو جائے ناممکنات میں سے ہے تو یعنی یہ اتنا سا چھوٹا ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا یہ بھی کچھ قانونوں کے تہہ چلتا ہے اب ایک چھوٹی سے دنیا سے بڑی دنیا کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا سولر سسٹم ہے اس میں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے چاروں طرف گھومنے والے سیارے آپ کو نظر آ رہا ہیں جس میں زمین بھی ہے یعنی یہ نظام شمسی ہے سولر سسٹم ہے اس میں جو سیارے ہیں جس میں زمین بھی ہے ان کی گردش بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی دھری پہ بھی اپنی ایکسس پہ بھی گھوم رہے ہیں اور زمین کے تو ایکسس تھوڑی سی جھکی ہوئی بھی ایک ٹیلٹ بھی ہمیں اس پہ ملتا ہے ایک خاص ڈگری کا یہ ان کی گردش اور ان کی مومنٹ اتنی وقت کی پابند ہے اتنا پریسیزن ہے اس میں کہ ہم مہینوں پہلے سن رائز اور سن سیٹ کے تائم معلوم کر لیتے ہیں طلوع شمس یا طلوع قمر اور اسی بنیوات پہ ہم فجر کا اعلان کرتے ہیں طلوع آفتاب کا اعلان کرتے ہیں غروب آفتاب کا اعلان کرتے ہیں یعنی یہ اتنے بڑے بڑے اجسام اتنی بڑی باڈیز جو فضا میں تیار رہی ہیں یہ بھی کچھ قوانین کے تحت کام کرتی ہیں اور وہ قوانین اتنے مضبوط اور ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ ان کے مومنٹ میں ان کی حرکت میں یا ان کا اپنے ایکسس پہ گھومنے میں سیکنڈ کے ہزاروے حصے کا بھی فرق نہیں آتا یعنی نہ صرف قوانین ہیں بلکہ وہ اتنے جامعے اور مکمل قوانین ہیں کہ ان کی پوری رفتاروں کو اور ان کی گردش کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہاں بھی ہمیں قانون کا عمل دکھتا ہے ایٹم سے لے کے خلا تک آپ چلے جائیے اور یہ صرف اس نظام شمسی کے بات نہیں ہے جتنے بھی سیارے ہیں یا سورج ہیں اس پوری کائنات میں ان سب کو ان کی جنگوں پر کچھ قوانین ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں باندھے ہوئے ہیں یہ ایک درخت ہے جو مشہور سیپ کے گرنے کا واقعہ ہے جو زمین کی گریویٹی یا کشش ارت کو بتاتا ہے کہ جو چیز بھی اوپر سے گرتی ہے وہ نیچے آتی ہیں کیونکہ زمین کی کشش ہے یہ جو کشش ہے گریویٹی اسی کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں اور خائم ہیں زمین پر اسی کی وجہ سے زمین کے گرد ہواوں کا ایک پورا غلاف ہے جس کو ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں کیونکہ یہ گیسز جو ہیں اس گریویٹی کی کشش کی وجہ سے زمین کے باہول میں رکی ہوئی ہیں یہ گریویٹی ذرا سی زیادہ ہوتی تو یہ ہواں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں ہمیں اپنا بوجھ اور وزن دیتنا لگتا کہ ہو سکتا ہم اپنے وزن سے خود دب جاتے ہیں ہواں اتنی سقیل ہو جاتی کہ سانس لینا مشکل ہوتا گریویٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی تو یہ ہواں نکل بھاگتی کیونکہ آزاد ہو جاتی تو یہ بھی ایک توازم اور کچھ قوانین ہیں جو گریویٹی کو اور اس کے تمام اثرات کو کنٹرول کرتے ہیں اگلی مثال قوانین کی ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تصویر جو ہمیں آندھی کی تصویر دکھتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے جس کو ہم تیز ہوا کو آندھی کہتے ہیں جو اس تصویر میں دیکھ رہی ہے یہ کیوں چلتی ہے کہیں پہ اگر ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے نہیں چاروں طرف سے ہوا بھاگ کے آتی ہے کیونکہ کائنات میں ہر چیز کے درمیان ایک توازن پائے جاتا ہے یہ ہواں کی گردش جو ہے کہیں پہ مثالی طور پہ درجہ حرارت بڑھا آج کل ہم درجہ حرارت بڑھنے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے زمین گرم ہو رہی ہے اور یہ حقیقت ہے تو کسی جگہ پر اگر گرمی کی وجہ سے کیونکہ آپ نے یہ بات شاید نوٹ کری ہو کہ ہوا گرم ہو کے ہلکی ہوتی ہے اور تھنڈی ہو کے بھاری ہو جاتی ہے تو کہیں پہ اگر گرمی بڑھتی ہے تو وہاں ہوا ہلکی ہو کی اوپر اٹھتی ہے تو وگر تیزے سے اوپر اٹھے گی تو وہاں بیچ میں ایک عدم توازن یہ خلا پیدا ہوگا اس کو بھرنے کے لیے چاروں طرف سے دور سے ہوایں بھاگ کے آتی ہیں چاہے وہ پہاڑوں سے تھنڈی ہوایں ہیں جو بھاگ کے ان گرام علاقوں میں آتی ہیں تو یہ ہواوں کی گردش جو ہے اس سے زمین پر ماحول اور موسم کنٹرول ہوتے ہیں یہ بھی پورا ایک توازن ہے جو پوری کلائی میٹولوجی کے ایک سائنس ہے بہت ہم یاد کی کہ کیسے یہ کنٹرول ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی ہمیں قانون کار فرما نظر آتے ہیں کہ جو ہواوں کی گردشوں کو کنٹرول کرتے ہیں انہی ہواوں کی گردشوں پر بارشوں کا آنا منحصر ہے اس کے بعد اگر ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے ان میں اسی کا دین چل رہا ہے دیکھیں عربی میں معنی جو ہیں وہ سحرفی مادے پر منحصر ہوتے ہیں تو دین کے مادے میں تین مفاہیم یا تین مطالب یا تین معنی آتے ہیں اطاعت قانون اور یوم الجزا یوم الدین مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں تو دین کے مفہوم میں قانون کا مطلب شامل ہے اور خود قرآن کریم میں دین کا لفظ قانون کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہاں اس آیت میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری اللہ کی کائنات میں اللہ کا دین چلتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا قانون چلتا ہے اور پھر یہ آیت ہم سے کہہ دیئے کہ کیا پھر تم کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے تقوی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا وہ نہ کرنا یعنی اللہ نے جو ہمارے لئے احکامات بنائے ہیں ہمارے لئے جو قوانین بنائے ہیں ان کی اتبا کرنی ہے تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے تو تم کیا اللہ کے قوانین سے باغی ہوگے یا ان کے علاوہ کہیں اور کسی اور کا تقوی کر سکتے ہو اگلی آیت میں اس کی اور وضاعت ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سیوہ اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ تمام آسوان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب اسی طرف لوٹ آئے جائیں گے اب یہاں خوشی سے ناخوشی کی میں وضاعت یہ کر دوں کہ خوشی اور ناخوشی کا تعلق صرف نفس سے ہے اور اس کائنات میں صرف نفس جو ہے وہ انسان کو دیا گیا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے قانون سے یا اس کے حکامات سے ہٹنے کی کسی کو طاقت دی گئی ہے تو وہ صرف انسان کو دی گئی ہے کیونکہ اس کے پاس نفس ہے یعنی خواہش ہے اور اس کا ایک چوائس ہے اس کے پاس کہ وہ اللہ کے حکامات کا اتباہ کرے یا ان حکامات سے ہٹ کے اپنے حساب سے زندگی گزارے یعنی اپنے حکامات بنائے اپنے قوانین بنائے اور ان کے تحت چلے یہ چیز کائنات میں انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے تو انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شئے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو قانون اس نے بنائے حلانے اس کے لیے وہ اس کے تحت کام کرے اور وہ کرتی بھی ہے آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہوگی مثال طور پر یہ ناممکن ہے کہ آپ روشنی جلائیں چاہیں چراخ کے شکل میں محمدتی کی شکل میں یا لائٹ کے شکل میں اور اندھیرہ نہ بھاگ جائے جب روشنی پیدا کی جا رہی ہے تو اندھیرہ غائب ہو جائے گا وہاں کی چیزیں آپ کو نظر آنے لگیں یہ اس کا قانون ہے پودی کی جڑ ہے اس کا کام پانی جذب کرنا ہے تو آپ کو کوئی جڑ ایسی نہیں ملے گی جو پودے کے پانی کو واپس زمین میں پھیک رہی ہے ہر ایک کے ساتھ حکم جڑا ہوا ہے جیسا آپ نے خدا بھی دیکھا کہ الیکٹرون سے لے کے کائنات تک اور ہواوں سے لے کے زمین کی کشش تک ہر چیز کے قوانین ہیں اور یہ مثالیں تو چند ہیں آپ خود سوچی اپنی زندگی میں ہر جگہ آپ کو دیکھے گا کہ اس نیچر میں ہر چیز کچھ قوانین کے تحت چلتی ہے اور اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی تو یہاں خوشی اور ناخوشی کا مطلب صرف وہی ہے کہ جن کو اختیار حاصل ہے انسان کو وہ چاہیں تو اللہ کے قوانین پہ نہ چلیں لیکن ان کو لوٹنا اللہ ہی کے پاس لوٹنا اس کے پاس اور پھر اس کو جواب دینا ان آمال کا جو وہ کرتے رہے تھے اگلی آیت اس کی دھوڑی اور وضاحت کرتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ملائکہ مانے فرشتے انجلز سب اللہ کے لئے سجدہ ریز ہیں مکمل متی ہیں یعنی تکبر یعنی سرکشی سب سے جو ان کے اوپر ہے ڈڑتے ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اس کو سرکش سے اس لئے لکھا ہے کہ ہائلائٹ مجھے یہ کرنا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں اسی لئے یہ پوری کائنات مسلم ہے کیونکہ مسلم کا مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ کے حکامات کو فالو کرے دیوانو سمیٹس تو ڈیوائن آرڈر اللہ کے حکامات کے آگے جو جھگ گیا تابع ہو گیا تابع فرمان ہو گیا وہ مسلم ہے تو اس کائنات کی ہر چیز شکل ہے اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے لہٰذا یہ کائنات مسلم ہے مسلم کا تعلق اتبا سے ہے کسی عقیدے سے شکل سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہے جو اللہ کے قوانین کا اتبا کرتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں تو اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹھ کے چلتی ہو یہاں پھر میں کہوں گا سوائے انسان کے جس کے پاس چوائس ہے اختیار ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلے جس کو قرآن اس طرح کہتا ہے کہ آپ احوا کا اتبا کیجئے یہ وہی کا اتبا کیجئے جو وہی کا اتبا کرتے ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں جو احوا کا اتبا کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں اور یہ بالکل کلیر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے یہ بھی میں آپ سے بتا دو تو اس میں کوئی گریئے ایریا نہیں ہے ہماری اکثریت اس گریئے ایریا میں جیتی ہے کہ کہیں پہ اتبا اللہ کے حکم بھی ہوتی ہے کہیں پہ اپنے دل کی سماج کی یہ خیر بات آگیا آئے گی اس کے وضاحت میں کروں گا اس کے بعد یہ اہم ترین آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ان اللذی فراز علیکل قرآن اللہ ردو کہل عباد کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے وہ تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی فراز علیکل قرآن صاف ہے اب یہاں بڑا اہم نکتہ ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے اور ہم یہ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے تو پھر ہماری بندگی کیا ہو رہی ہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے خود کرنا ہے اور یہ اہمیت ہے فہم قرآن کی ہر انسان کے لیے ہر شخص کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور جو اسلامی کے سٹیڈیس کے لوگ ہیں نیچرلی جب وہ اس پہ مزید مطالعہ کر رہے ہیں اس کو علم کے طور پہ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بنیاد اس آیت کو رکھنی ہوگی ذہن میں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے قرآن فرض ہے تو اس کا ہر حکم فرض ہے بات صرف قرآن فرض ہونی کی نہیں ہے مزید دو میں آپ کو آیتیں پیش کروں گا جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدینا صراط المستقیم یہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دیں یہاں تو اس کا جواں موجود ہے وہاں ناظر صراط المستقیم پتر پہ ہو کہ بیشک یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتوا کرو اس پر چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو وہ تم اس راستے سے جدہ کر دیں گے اگر تم کسی اور راستے پہ چلو گے کسی اور کے حکامات پہ چلو گے تو اس حکم سے ہٹ جاؤ گے اس سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یعنی پھر یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضحات کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اس بات کا کہ تمہیں اسی سیدھے راستے پہ چلنا ہے کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو تقوی کیا ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جو بتائے گیا ہے وہ کرنا جس سے روک گیا ہے نہ کرنا یہ نہیں حکامات حکامات کہاں ہیں قرآن میں قرآن فرض ہے اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہی وہ سیدھے راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے جس کے لئے ہم سورہ فاتحہ میں دعا مستقل مانگ دیں گے اللہ میں سیدھے راستہ دیکھا وَحَنَّا صَرَاتِ مُسْتَقِيمًا اگلی آیت اس کے مزید وضحات کرتی ہے کہ تَوِو مَا اُنزِلَا الٰہِكُمْ مِنْ رَمْبِكُمْ وَلَا تَتْعَوْ مِنْ دُونَ ہی اولیاء جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو فالو اٹ بات یہاں مکمل ہو جاتی تھی اللہ کا حکم ہے اتنی بات کافی ہو گئی کہ جو چیز نازل گئی اس کی اتباع کرو مزید وضحات کی گئی آگے کہ کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا کسی اور ولی کا کسی سرپرست کا وہ سرپرست فرد بھی ہو سکتا ہے نظام بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی سوائے اللہ کے حکم کے یہ تین آیتیں وضحات سے اس بات کو کہتی ہیں کہ ہماری اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے قرآن فرض ہے یہی سیدھا راستہ ہے اس پہ نہیں چلیں گے تو اصل راستے سے بھٹک جائیں گے اور اتباع صرف اسی چیز کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ تینوں حکامات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کی اتباع کرنی ہے قرآن کو فالو کرنا ہے اب یہاں پھر میرا سوال یہ آتا ہے کہ جیسے ہماری اکثریت کا حال ہے کہ اگر ہم جانتے نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے کیونکہ عربی ہم کو آتی نہیں ہے اور ترجمہ ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم عقیدت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اس کی قردت کرتے ہیں اسی انداز سے بچوں کو سکھاتے ہیں قرآن فہمی نہیں ہوتی ہے تو آپ خود بتائیے کہ قرآن کا اتباع کہاں سے ہوگا ہمیں سیدھا راستہ کہاں ملے گا یہ کتاب ہم نے تمہیں طرف برحق نازل کی ہے لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین یعنی اطاعت اور قانون کو اسی کے لئے خالص رکھتے ہوئے خالص کرتے ہوئے یاد رکھو دین خالصتاً اللہ کا حق ہے یعنی پھر اس بات کی وضعات ہے کہ دین جو ہے وہ محض اللہ کا حق ہے دین یعنی قانون بھی اور اطاعت بھی کہ قانون صرف اللہ کا ہے اور اتاعت صرف اسی کی ہے اس کے لئے ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ خالص اللہ کا حکم ہے دیکھیں سورہ بقرہ میں جہاں شروع میں ذکر ہے جہاں شیطان نے آدم کی تخلیق کے بعد اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ تو مجھے اس وقت تک محلد دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے اور اس میں شیطان نے کہا ہے کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بھٹکاؤں گا تو اللہ نے کہا ہے کہ سوائے میرے مخلص بندوں کے جن پہ تیرا زور نہیں چلے گا کیونکہ جس نے دین کو خالص کر لیا جس نے یہ تیہ کر لیا کہ مجھے اللہ کی حکم کے علاوہ کسی آج جی اس پہ نہیں چلنا شیطان اس کو نہیں بھٹکا سکتا شیطان بھٹکا انہی کو سکتا ہے جن کو یہی نہ پتا ہو کہ راستہ کیا ہے مجھے کرنا کیا ہے میرے لئے حکامات کیا ہیں یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ ایک آفیس میں پہنچ گئے یہ ایک نوکری کرنے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا جوب ڈسکرپشن کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے تو کیا ورک ریپورٹ آپ دیں گے اور کس طرح کی امید کریں گے آپ کو تو یہ نہیں پتا مجھے کرنا کیا ہے آپ اس آفیس میں موجود ہیں تو ہماری اکثریہ جو قرآن سے واقف نہیں ہے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑتی اس کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ انہیں اپنا جوب ڈسکرپشن نہیں پتا کہ ہم جیس اس آئینمنٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں کرنا کیا ہے اب اسی کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کو وحدت کا کلمہ ہم مانتے ہیں کلمہ شہادت کہتے ہیں اس میں آپ غور فرمائیں کہ اس کی شروعات انکار سے ہوتی ہے لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے تو یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے اور کیوں انکار سے شروعات کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر جب کلاس میں پڑھا کے چلا جاتا ہے تو اگر ایک ٹیچر جب آتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو وہ پہلے بلیک بورڈ کو صاف کرتا ہے پھر لکھتا ہے یعنی پہلے جو کچھ لکھا ہوا اس کو صاف کر دیجئے اس کے بعد اپنی بات لے کے آئیے تو جو اللہ ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں صرف آستینوں کی پتھ کی بات نہیں ہے جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو ہٹانا ہے اس کے بعد اللہ ہم یہاں کے استحاب نہ ہوگی پہلے ہمارے اللہ ان خداوں کو ہٹانے کا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے خدا ہے ایک کیسی کلاس میں جس میں قرآن فہمی کی میں بات کر رہا تھا میں نے بچوں سے یہ بات پوچھی کہ بیٹھا اللہ کے علاوہ جو چھوٹے خدا ہیں ان چھوٹے خداوں میں سب سے بڑا خدا کونسا ہے یعنی وہ کونسی چیز ہے اللہ کے علاوہ جس کی سب سے زیادہ اتباہ ہم کرتے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں تو کافی سوچنے کے بعد ایک بچی نے کہا کہ سار ہمارا دل ہم اپنی خواہشات اور دل کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں برزبت اللہ کے پیچھے چلنے میں تو یہ حقیقت ہے ہماری اور اس کی وجہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے جو والدین بچے کو صرف ناظرہ قرآن جس کو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے حروف پہچانوا دیئے اسے پڑھنے کا سلیقہ دے دیا اسے تجوید بھی سکھا دی اس کو قرد بھی سکھا دی اس کو حافظ بھی بنا دیا لیکن فہم کہیں پہ نہیں آیا اگر اس بچے کو قرآن سمجھایا ہی نہیں گیا تو آپ یہ بتائیے ہم نے اسے آپشن دیا ہی نہیں کہ اللہ نے کس راستے کو بتائے جس پہ اسے چلنا ہے تو اس کے پاس آپشن کیا ہے جیسا وہ آپ کو دیکھیں یا اپنے خاندان کو دیکھیں خاندان کے رسم و رواج یا سماج میں کیا ہو رہا ہے وہ اسی کو تو فالو کرے گا حساتیزہ کی کسی حضرت کی خاندان کی سماج کی یا اس کے دل کی اور یہی اس کا خدا ہوگا پھر کیونکہ جس کے آپ اتباہ کرتے ہیں وہ خدا ہوتا ہے اس کی وضاحت آپ کو اس آیت پہ ملے گی کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہشیں نفس کو اپنا خدا بنا لیا یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ قرآن کی آیت پہ بیس تھا کہ جب فالوئنگ ہماری کہاں ہوتی ہے کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ آنے کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے ایک سا لوگ سنتے ہو سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گوسرے تو یہاں خود یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اپنا نفس اور نفسانی خواہشات یہ خدا بن جاتی ہیں جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اتباہ کرتے ہیں تو یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے خدا کون ہے جس کو آپ فالو کریں جس کے اتباہ کریں جس کی آپ تذبیر پڑھ رہے ہیں صبح شام وہ آپ کا خدا نہیں ہے خدا وہ ہے جس کو آپ اتباہ کر رہے ہیں زبان کا یا قول اور عمل کا جو تضاد ہے تو اس میں حقیقت جو ہے جو اصل ہے وہ عمل ہے زبان کا وہ رول نہیں ہے میرے تصورات کا رول نہیں ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں لیکن موقع کے حساب سے کبھی خانداری کے رسم و رواز سے چیز ہوتی ہے کبھی سماج کے حساب سے ہوتی ہے اور میرے پاس آفشر میں نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے کیونکہ قرآن فہمی میرے ہیں نہیں مجھے کسی نے قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا نہ مجھے عربی زبان پڑھائی گئی یا مجھے آتی ہے تو میں نے قرآن کو اس انداز سے نہیں پڑھا کیونکہ اگر عربی سے قرآن فہمی کا تعلق ہوتا تو جن ممالک میں عربی زبان ہیں ان کی مادری وہاں تو بے انتہا قرآن پر عمل نظر آتا پورا معاشرہ قرآن کا ہوتا ان کا کونسٹیویشن قرآن ہوتا آپ کسی ایک ملک کا نام لے لی جی نہیں ہے تو گویا اس کا تعلق زبان سے اتنا نہیں ہے جتنا عمل سے ہے اب یہاں سے میں نے کچھ وہ آیتیں لی ہیں جو ایک کردار مسلمان کے بارے میں بتاتی ہیں اور آپ اسے خور کیجئے گا کہ قرآن کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اثر ہمارے سماج میں نہیں دیکھتا مثال طور پر سورہ نحل کے آیت نبن نوے اس لیے میں نے لی ہے کہ یہ زیادہ تر خدووں میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن اور ہماری اکثریت اس کو اس طرح پہچان دی ہے کہ خدوہ ختم ہو گیا کھڑے ہونے کا وقت ہے کھڑے ہو جاؤں کیونکہ آخر میں پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعادل والحسان ویتزی الغربا وینہان الفاحشائی ومنکر والبقیع لکم لالکم تذکرون چلو کھڑے ہو گئے لوگ صرف یہ پہچان ہے اس آیت کی کہ خدوہ ختم اب آپ غور فرمائے اس کے ترجمے کے اوپر پہلا حکم کیا ہے ان اللہ یامر بالعادل اللہ آپ کو حکم دیتا ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور عدل کے مادے میں اعتدال شامل ہے میانہ روی ہے یعنی جسٹس کرنا ہے اور موڈسٹی رکھنی ہے ایکسٹریم سیوائٹ کرنی ہے درمیانی راستہ اعتدال کا راستہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہ حکم ہے کہ جسٹس کیجئے انصاف کیجئے عدل کیجئے اور عدل جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو شروعات رشتوں سے ہوتی ہے کیا میں نے انصاف کیا حق ادا کیا باپ ہونے کا بیٹا ہونے کا بیٹی ہونے کا بھائی ہونے کا بہن ہونے کا ماں ہونے کا پڑوسی ہونے کا شہری ہونے کا یہ انصاف کرنا ہے مجھے یہ عدل بڑا ضروری ہے اسی طرح عدل ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ کیا میں اگر ایک استاد ہوں تو کیا اپنے مضبون کو اچھی طرح تیار کر کے میں گیا ہوں انصاف کر رہا ہوں اپنی ٹیچنگ کے ساتھ میں تعلیم ہوں تو کیا میں انصاف کر رہا ہوں تعلیم علمی کے ساتھ ام آئی ڈوئنگ جسٹس بیڈ سکولرشپ کہ کیا میرا سارا وقت تو توجہ حصول علم کی طرف ہے یا تعلیم علمی کے لیبل لگا گے اس بورڈ کے نیچے میں اپنی اچھی مست زندی گزار رہا ہوں ہر جگہ انصاف ہے پھر احسان کا حکم ہے اچھا کرو احسان ڈو گو ٹو اڈرز ہمیشہ اچھا رویہ ہے اچھی بات ہے ہر چیز میں آپ کو دوسرے کے ساتھ اچھا بڑتاؤں کرنا ہے اچھے بڑتاؤں کا حکم ہے ہمارا سماج اکثریت اس تلاش میں ہوتی ہے کہ جس سے ملتے اس سے کیا لے سکتے ہیں یعنی پاس والے سے لینے پر فوکس ہوتا ہے اور یہاں جب ایتاز القربہ کہا جا رہا ہے تو جو بھی پاس ہے آپ کے یہ نہیں کہا جا رہا ہے وہ ہندوِ مسلمانِ سیکھی عیسائیِ شیخِ سیدِ کونے نہیں جو بھی آپ کے پاس میں ہے اس کو دیجئے کیا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ دیجئے لنچ ہے آپ کے پاس تو ساتھ والے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے آپ کے پاس اگر مال ہے دولت ہے تو مستحقوں کے ضرورت مند ہے اس پاس میں جس میں آپ کا آفیس بھی آتا ہے آپ کے خاندان بھی آتا ہے آپ کا پڑوز بھی آتا ہے آپ کا جو مال ہے آپ کے بعض جو پیسے ہیں یہ وضاحت یہاں پہ اس آیت میں اتنی نہیں ہے جتنا قرآن میں دیگر جنگوں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ مال دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بتائے گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو آپ کو دوسروں پر خرچ کرنا ہے تو یہ کیفیت اور یہ انداز جو ہے یہ ہمیں حکم دیتا ہے مال خرچ کرنے کا دوسروں پر جو کچھ ہے ہمارے پاس دوسروں پر خرچ کرنے کا اور تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے فوش چیزوں سے منع کیا گیا ہے فوش کے پاس بھی مجھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جو چیز کھلی ہے یا چھپی ہے اگر فوش ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا ہے بے شرمی کی باتوں کے کاموں کے پاس بھی نہیں جانا ہے منکرہ جو خلاف اقل چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں جانا ہے اور باغاوز سے منع کیا جاتا ہے اب بتائیے کہ یہ اتنے واضح حکمات ہوتے ہوئے کیا یہ چیزیں ہماری ساماج میں نظر آتی ہیں انصاف کا بہت بڑا فقدان ہے ہر جگہ ترجیحات دی جاتی ہے ایوین اسلام کے نام پہ مسلمان کے نام پہ انصاف کا خون کیا جاتا ہے مجھ سے اقصر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا ضرورت بڑا مچہ ہے اس کا اپائنمنٹ کر دیجئے گا تقرر کر دیجئے گا بڑا نیک مسلمان بچہ ہے اس کا تقرر سے کیا تعلق ہے جس میں قابلیت زیادہ ہے جو سیلیکشن کمیٹی میں اچھا ہے اس کا اپائنمنٹ ہونا چاہیے انصاف کا تقاضی تو یہ ہے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پہ مسلمان کے نام پہ نائنصافییں کریں یہ وہ تصورات ہیں جو غیر قرآنی اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے نام پہ کیے جاتے ہیں تو اس کلاس کو یہاں ہم اب ختم کرتے ہیں آج ہم نے اپنے اس کلاس میں یہ دیکھا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کی تحت چلتی ہے تو پھر جو اللہ نے قانون انسانوں کے لئے بنایا ہے قرآن میں رکھا ہے جو پوری انسانیت کے لئے ایسے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا فائدے ہوتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو کیا نقصان آتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن فہمی بلکل نہ کے برابر ہے معدوم ہے تو ہمارے ہندوستان میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ قرآن فہمی کو عام کیا جائے اور اس میں ہم انفرادی طور پر جو ہے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ کی جگہ قرآن سمجھا کے پڑھائیں فہم کے ساتھ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو عملی اس چیز کی تربیت دی جائیں کیونکہ دیکھیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم بچے کو جب تربیت گھر میں دے رہے ہیں تو ہم تربیت کے نام پہ کوئی خاص کام نہیں کرتے صرف یہ ہے کہ اس کو کچھ پڑھانے کے کوشش کرتے ہیں مسائل تارو پہ جب اسے نماز سکھانے ہی ہوتی ہے تو کچھ قرآن کی سورت اسے یاد کرائی جاتی ہے لیکن ہم اس بات کو ہماری اکثریت پیرنٹس کی نہیں جانتی کہ بچہ جو ہے ایک سپونج کی طرح ہوتا ہے اپنے ماحول سے ہر چیز جسپ کرتا ہے وہ چھوٹا بچہ گھر میں دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے گھر میں وہ کیا دیکھتا ہے ہمارے زیادہ تر گھرانوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ یا تو آپس ہی جھگڑوں کی ہوتی ہے یعنی یا تو وہ میکے سوسرال کے جھگڑے ہوتے ہیں یا دیورانی جیچھانی کے جھگڑے ہوتے ہیں یا ساز بوبوں کے ہوتے ہیں یعنی منفی باتیں جس میں کسی کی برائی ہوتی ہے کسی سے ناراضگی ہوتی ہے اور اس سے حساب چکانے کی بات ہوتی ہے یا خرید فروخت کی بات ہوتی ہے کہ یہ شادی آ رہی ہے یہ فنکشن آ رہا یہ عید آ رہی ہے ہمیں کیسے کپڑے سلوانے کیا کرنے ہیں زیادہ تر گھروں میں یہ کہیں پہ ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی اببہ کو ہم بچہ یہ سنے کہتے ہوئے ہم ماں سے کہ بھئی اس مہینے ذرا خرچہ روک کے چلنا کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہیں ان کی بچی کی فیز دینی ہے اس مہینے سکول کی یا ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے پیسے ہمیں جمع کرنے ہیں بچہ گھر میں یہ محول دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی ضرور مند کے لیے دینا ہے اپنے خرچے کو روک کے دینا ہے یہ تربیت کا حصہ ہے یہ عملی قرآنی تربیت ہے اور یہ تو ایک مثال ہے مال سے متعلق ہر چیز سے متعلق جس کردار کا ذکر قرآن کرتا ہے اس کے عملی نمونے گھروں میں نہیں دیکھتے اس لیے ہمارے بچوں اس ڈھرے پہ نہیں اٹھتے تو ناسی بھی ہے کہ قرآن سمجھا کے پڑھائے جا بلکہ گھروں میں ماحول بھی ایسا ہو کہ وہاں کردار بھی سنداز کا ہو وہاں معاملات بھی سنداز کی ہو کہ بچہ یہ سمجھے کہ پریکٹیکل اسلام کیا ہے اسلام کچھ ارکان کا نام نہیں ہے محض کہ میں نے نماز پڑھ دی روزے رکھ لی اور مجھے سمجھ نے کہہ دیا کہ بڑا متقی ہے نماز روزے والا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے تقوی بہت بڑی چیز ہے اگر آپ احکامات کے ساب سے دیکھیں تو سالے تین آیتوں میں آج کا اسلام سمجھ جاتا ہے قرآن کی ارکان کے بنیاد پر نماز روزہ زکاة حج اور عمرہ جو نئی چیز وجود میں آئی ہے اس کو بھی اگر آپ لکھ لیں تو سالے تین آیتوں میں حیاتہ ہو گیا باقی حکامات کہاں گئے قرآن کے تو اس لیے یہ گھروں کی تربیتیں ہوں گی اور گھروں کے بعد اس طرح کے ہمارے سکول ہوں مدارس ہوں جہاں قرآن فہمی پہ مکمل زور ہو اور عملی نمونے اس کے ہمیں ورک آؤٹ کیا جائیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے بہت شکریہ